وقت پر حیاء کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کریں گی جنت میں راج زہرا کریں گی جنت میں راج زہرا کسی بھی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا جو تم کو ہے تاج زہرا اور جو تیرے بیٹوں سے جو تیرے بیٹوں سے جو تیرے بیٹوں سے بخز رکھے مریض ہے لا علاج زہرا جو تیرے بیٹوں سے جو تیرے بیٹوں سے بخز رکھے مریض ہے لا علاج زہرا ہسارے ظلم و استبداد ہس کر توڑ دیتے ہیں علی کے لادلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں جو سوکھی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گھتنوں پر خودا جانے وہ کیسے بابے خیر ازمان اللہ جو سوکھی روٹی جو سوکھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات نہیں چھڑیں گے نہیں چھڑیں گے ماشاءاللہ ہسارے ظلم و استبداد ہس کر توڑ دیتے ہیں علی کے لادلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں جو سوکھی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گھٹنوں پر خدا جانے خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں علی علی ہے علی ذکر ہر دیوانے کا قسم خدا کی مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے دل کر رہا ہے کہ میں صرف اہلِ بیعت کی شان میں اشار پڑتا رہوں علی علی ہے پر ایک ذرے سے آتی ہے صدائے علی میں کیا کروں مجھے اونچہ سلائی دیتا ہے میں ماں کروں علی علی ہے علی ذکر ہر دیوانے کا نہیں یہ ذکر گناموں کے بھول جانے کا علی ولی بھی ملائک بھی امتی بھی تمام قواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے تواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا تواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ نے ملک الموت کا تو نام سنا ہوگا سنا ہے آپ نے ملک الموت کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت ازرائیل علیہ السلام وہ جب کسی کی روح نکالنے جاتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں کیا اجازت نہیں لیتے لیکن ایک در ایسا بھی ہے جہاں جا کر کے خاموشی عدب کے ساتھ ہاتھ باد کر کھڑے ہو گئے وہ در کون سا ہے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں وہ در حضرت خاتون جنت کا ہے جب اس دروازے پر کھڑے ہیں اب عاشق کو موقع مل گیا کہنے کا کہتا ہے کس واسطے دروازے زہرہ پر کھڑے ہو کس واسطے دروازے زہرہ پر کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کس واسطے دروازے زہرہ پر کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں عجی کوشش تو بہت کرتا ہوں بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں یہ وہ خاندان ہے میعالہ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی آئیے بڑی ادبوحترام کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آپ موسم کو بھی دیکھ رہے ہیں قلت وقت دامنگیر ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ حضرت ایک مدلل اور مفصل خطاب سماعت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں خطیب اہل سنت ناشر مسلک عالی حضرت حضرت مولانا اسحاد صاحب کی بلا خطیب امام بلال جامعہ مسجد جو سرزمین گورکپور میں ہے بڑی ادبوحترام کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ آپ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں میرے نعرے کا جواب دیں میں نعرہ لگاتا ہوں پورے دم خم کے ساتھ اور یہ بات اپنے ذہن میں بلکل لکھ کر کے رکھ لیں دل کی ڈائری میں لکھ لیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا تو انشاءاللہ یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ سادات کرام کی موجودگی تھی اور یہ حضرت علی کے دیوانے حضرت علی کا نعرہ لگا رہے تھے دم بھر رہے تھے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور بولیں نعرے تکبیر نعرے رسالات مسلکِ آلہ حضرات نعرے حیبری عرصِ حمدانیہ عالے رسول اولادِ رسول عرصِ حمدانیہ نعرے تکبیر نعرے رسالات صلاح الدین کی حاجت ہے غازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے فقط جلسے سزانے سے مسائل ہم نہیں ہوتے ہے اکثر مسجدِ خالی نمازی کی ضرورت ہے سوچو تو سرکار کا بات عشق کی چلی ہے تو سنتے چلیں ابتداء عشق ہے انتہا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے ذرا مجل کر بولے نا سبحان اللہ ابتداء عشق ہے انتہا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے عشق ہے ناتِ خیر الورا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے روظِ اول کہا حسنِ معمور سے نور نے نور سے روز اول کہا حسن معمور سے نور نے نور سے میں تیرا عشق ہوں تُو میرا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے عقل صدرہ پہ حیرت زدہ تھی کھڑی شب تھی میراج کی عقل صدرہ پہ حیرت زدہ تھی کھڑی شب تھی میراج کی لا مقا کو اکیلا گیا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے لا مقا کو اکیلا گیا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے آپ ہی سوچئے عشق کا مرتبہ میں نے اتنا کہا نار نمرود میں کودنا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے چڑھ کے کعبے پہ بولے ازاں تو پڑھوں اب سنیں چڑھ کے کعبے پہ بولے ازاں تو پڑھوں عقل صدرہ پہ بولے ازاں تو پڑھوں یہ بلال آپ کا پوچھنا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے چڑھ کے کعبے پہ بولے ازاں تو پڑھوں کس طرف رخ کروں یہ بلال آپ کا پوچھنا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے نام آتا ہے جب جھوم لیتے ہیں ہم جھوم لیتے ہیں ہم اب بریلوی ہے سرکار کا جب نام آتا ہے تو آپ انگوٹھے کو چونتے ہیں نا آنکھوں سے لگاتے ہیں شیر سنیں اب باس تابس نے کہا تھا دیئے وحشت تو یہ وحشت ہی مکمل ہو جائے رقص کرتے ہوئے اطراف میں جلتھل ہو جائے چلتے رہنے تو میاں سلسلہ دلداری کا عاشقی دین نہیں ہے کی مکمل ہو جائے نام آتا ہے جب جھوم لیتا ہوں میں جھوم لیتا ہوں میں اور انگوٹھے کو یہ جھومنا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے بولیں آپ اطرا سو رہے ہیں میں جب شیر پڑھ رہا ہوں تو آپ اطرا مجل کر بولیں سبحان اللہ سوئے مت اور نہ آپ سو جائیں گے تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا یہ انگوٹھے کو جھومنا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے نام پر ان کے سب کچھ لٹا دوں گا میں ہے کی نہیں جذبہ سینے کے اندر ہے کی نہیں نام پر ان کے سب کچھ لٹا دوں گا میں سر کٹا دوں گا میں آپ حضرات بھی ان کے نام پر سر کٹا سکتے ہیں تو سبحان اللہ کیوں نہیں بولتے بولے نا نام پر ان کے سب کچھ لٹا دوں گا میں سر کٹا دوں گا میں سر کٹا دوں گا میں اور میرے سینے میں یہ حوصلہ عشق ہے ہائے کیا عشق ہے ہائے کیا عشق ہے چڑھ کے کعبے پہ بولے ازاں تو پڑھوں کس طرف رکھ کروں یہ بلال آپ کا پوچھنا عشق ہے عشق آقا میں تقلم یا تقیہ کیسا مسلحت کیسی انا کیسی بہانہ کیسا وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا موت آتی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا بند ہم عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے آئیے اپنے محبوب صنع خان رسول کا استقبال کریں دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں نہرائے محبتوں کے ساتھ بولیں نعرے تکبیر نعرے رسالت اے فکر رشاہ اس کے محمد کو کلم کر پھر آج نئی نات کوئی دل پہ رکم کر یہ درد مدینہ ہے دوا مت دے میرے دوست چلنات کوئی پڑھ کے میرے سینے پہ دم کر سبحان احلاس کھلا ہے دفتر ایسیاں غزب پر حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے ہمارے نام اعمال کا ہر گوشہ کالا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے وہی جس نے لفظ کن سے لوہو کلم بنایا کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا جس ذات وحدہو نے یربو اجم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک ماغنے کو تیرا آستہ بتایا فرحت فضا یقینا ہی رنگ و بوو عالم مہکا ہوا ہے کیسا مہخان اے دو عالم ادریس اور یونس نوہو کلیم و آدم وہ کماری پاک مریم و نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اے حلیم ابی کے پیارے سرے ارش جانے والے امت کے گم میں ہر دم آنسو بہانے والے مولا علی کی خاطر سورج فیرانے والے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا زمانے پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں زمانے پر نہیں آپ حضرات لگ رہا ہے کہ قسم کھا کر کے بیٹھے ہیں چاہے نازم صاحب کوئی بھی شیر پڑھ لیں ہمیں سبحان اللہ نہیں بولنا ہے اگر ایسا ہے تو مجھے بھی بلوانے کا طریقہ اور صلیقہ آتا ہے انشاءاللہ آپ کو بلوا کر کے دکھاؤں گا محبت سے ذرا بولیں سبحان اللہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں زمانے پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے نظامِ ارد و سما کو سمحال سکتا ہے دعا فاطمہ زہران نصیب ہو جس کو ازان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے دعا فاطمہ زہران نصیب ہو جس کو ازان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنہ علماء اہل سنہ مسلکِ عالی حضرات مسلکِ عالی حضرات عرصِ حمدانیہ عرصِ حمدانیہ نعرے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے بڑے ہی سنزیدگی کے ساتھ ایک اچھا خطاب سماعت کیا جو ان کے عشق کی دستار سر پر باندھ لیتے ہیں آپ حضرات سو رہے ہیں یا بیدار ہیں تو ذرا بیداری کا ثبوت پیش کریں مچھل کر بولیں سبحان اللہ دیکھیں جب محبت ہوتی ہے تو محبت کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے آپ حضرات کو ساداتِ کرام سے محبت ہے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت ہے تو آپ حضرات گاہے بگاہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدایں بلند کرتے رہے ہیں شیر میں پڑھتا ہوں جو ان کے عشق کی دستار سر پر باندھ لیتے ہیں وہ اپنی ٹھوکروں میں ہفتے کشور باندھ لیتے ہیں جو ان کے عشق کی دستار سر پر باندھ لیتے ہیں وہ اپنی ٹھوکروں میں ہفتے کشور باندھ لیتے ہیں کھلا دیتے ہیں وہ اپنا نوالا بھوکے سائل کو اور اپنے پیٹ پر ہس ہس کر پتھر باندھ لیتے ہیں بے شیر سبحان اللہ کھلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں وہ اپنا نوالا بھوکے سائل کو میرے نبی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہے تو ذرا بولے نا مچل کے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کے در سے ملے گا ملا بھی ہے ایسا نہ کیسے ہو جب ایسا ہوا بھی ہے اور امت کا اس کے سو نہیں سکتا کبھی نصیب سویا ہے جو مدینے میں وہ جاگتا بھی ہے امت کا اس کے سو نہیں سکتا کبھی نصیب سویا ہے جو مدینے میں وہ جاگتا بھی ہے آئیے بڑے عد بہترام کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ ناتِ شہِ ابرار کا جام لبالب پلانے کے لیے حافظ محترم سلمان صاحب گورکپوری کو میں آپ کے محبتوں کے حوالے کرتا ہوں ذرا محبتوں کے ساتھ آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور نعرے کا جواب دیں محبتوں کے ساتھ بولیں تھکیے گا مت تم خم کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ پوری طاقت و توانائی کے ساتھ بولیے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت عرصِ حمدانیہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ماغی ہوئی دعا میں کرشمِ خدا کے دیکھ بس نامِ مصطفیٰ کا وسیلہ لگا کے دیکھ اور سینے کا درد کم نہیں ہوگا تو بولنا ایک بار دل سے ناتِ نبی گنگنا کے دیکھ برسرِ مائیک حافظ محترم سلمان حضرت علی رسول کے زبانی ملاحظہ فرما رہے تھے پھر آپ حضرت کیوں افرات افریقہ ماحول بنا رہے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے جب محفل سے اٹھ اٹھ کر جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دلشکنی پیدا ہوتی ہے آپ حضرت عدب احترام کے ساتھ تشریف رکھیں اور بڑھ ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمات کیا جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے آپ نے مرحب کا نام سنا ہے مرحب کا مرحب ایک پہلوان تھا علمائے کرام کے بالخصوص توجہ کا تعلیم ہوں اور دعاوں کا بھی اور دانشورانے قوم و ملد یہاں پر جلوہ فرما ہے مرحب ایک ایسا پہلوان تھا جو ایک ہزار پہلوانوں پر اکیلا بھاری تھا ایک ہزار باڈی بلڈر سے اکیلے لڑتا تھا اس وقت کے پہلوان اس وقت کے پہلوان نہیں اب سمجھئے جو اس وقت کا پہلوان تھا کم سے کم اس وقت کے دس پہلوانوں پر اکیلا وہ پہلوان بھاری ہوتا اب اس وقت کے ایک ہزار پہلوانوں کو اکیلا جو پچھار دیتا تھا اس کا نام کیا تھا مرحب وہ حضرت آقا علی کے مقابلے میں آیا بولے نا سبحان اللہ آقا علی کے مقابلے میں آیا کہنے لگا کہ ابھی تم مجھے بچہ معلوم نکھوتے ہو ابھی تم بچے ہو ابھی آپ کی عمر چھوٹی ہے آقا علی کہتے ہیں وہ تو جب پنجے سے پنجا ملے گا تو خود پتا چل جائے گا کون بچہ ہے کس کی عمر چھوٹی ہے آقا علی سے مقابلہ کے لئے آیا آقا علی نے کہا وہ تو جب پنجے سے پنجا ملے گا تو خود و خود معلوم ہو جائے گا کس کی عمر چھوٹی ہے اور کون ابھی لڑکپن کی زندگی جی رہا ہے اس نے بہت اصرار کیا کہا کہ آپ چلے جاؤ مولا علی نے کہا کہ سنو میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور رسول اللہ کا بھی شیر ہوں مرحب بلاخر آقا علی کے مقابلے میں آ ہی گیا اس نے کہا آقا علی سے کہ آپ وار کریں آقا علی نے کہا پہلے تم وار کرو کیونکہ جب علی کی وار ہوتی ہے جب علی کی وار ہوتی ہے تو دوسرا وار دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پہلے تم وار کر کے اپنا شوق پورا کر لو جب مرحب نے وار کی آقا علی نے ڈھال سے رکا تو ڈھال کو چیرتے ہوئے چونکہ وہ بھی پہلوان تھا ہزاروں سے لڑنے والا آقا علی کے پیشانی پر تھوڑی سی تلوار لگی آقا علی نے جب رخ موڑا پیتر آپ نے چنج کیا پھر آپ نے تلوار اٹھائی ہوا میں لہرائی پھر جب آپ نے وار کیا اللہ اکبر جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے اب شیر سنیں جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے اور کاٹ کر کاٹ کر کاٹ کر مرحب کو بولی زلف کارِ حیدری ارے وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے سبحان اللہ بے شہر نارے تقدیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری یا علی کاٹ کر مرحب کو بولی زلف کارِ حیدری وزن کر کے دیکھ لو وزن کر کے دیکھ لو وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے آئیے اس بار گاہ سوا بستگی کا شرف حاصل کیا جائے جن کے اندر عقائد حقہ کو واضح و عقائد باطلہ کے فلک بوس امارتوں کو زمی بوس کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے میری مراد خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت آل رسول اولاد علی جانشین سید علی حمدانی حضرت میر سید حسنین حمدانی صاحب قبلہ آئیے محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیے اور میرے نعرے کا جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت آل رسول اولاد غصر آزام اولاد غصر آزام عرصر حمدانیہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اب زبر نہیں زیر بولے گا ایک حسود دلیر بولے گا منافقوں سامنے سے ہٹ جاؤ اب علی کا شیر بولے گا